نمسکار دوستو دوستو بہت بھائیوں کے کمنٹ آ چکے ہیں کہ بھائیہ ایک ویڈیو ہینڈ گریپ پر بنا دو تو بھائیوں آپ کے لیے ویڈیو ہینڈ گریپ پر آ چکی ہے لیکن دوستو میں تھوڑا چھما چاہتا ہوں ویڈیو لیٹ ہو گئی کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مجھے بہت سارا ریسرچ کرنا پڑا ہے اپنے سینئر پلیئرز اور اپنے ساتھیوں سے بہت ساری بات کی تب جا کر یہ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو دوستو بات کرتے ہیں ہینڈ گریپ کی لیکن اس سے پہلے جو باتوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انہیں بلکل دھیان کے ساتھ سن لو تب ہی آپ ایک اچھا ٹیکر بن سکتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے بس اچھی ہینڈ گریپ بنانے سے آپ ایک اچھا ٹیکر بن جاؤگے نہیں دوستو بلکل نہیں اچھی ہینڈ گریپ کے ساتھ ساتھ آپ کا فٹور پیرو کا مومنٹ گردن کا ایک سیدھ میں ہونا اور سب سے زیادہ جروری ہے سٹیمنا دوستو پہلے تو ویڈیو کو لائک کر لو اور چینل کو کر لو سسکرائب تب دوستو بات کرتے ہیں اب ہینڈ گریپ کی دیکھو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے اچھے ٹونمنٹوں میں کیسے ایک میچ میں ایک اٹیکر کو کتنی کتنی بول مارنے کے بعد تب کہیں جا کر ایک پوائنٹ ملتا ہے ایک دو تین چار پانچ بول لگاتار کروز کرنی ہوتی ہے تب جا کر کہیں کوئی ڈیفینسر آپ کو پوائنٹ دے گا تو دوستو چار پانچ بول مارنے کے لیے آپ کے سریر میں سٹیمنا کا ہونا جروری ہے کہ نہیں ہے سٹیمنا نہیں ہوگی تو آپ بول پر صحیح سے نہیں پوچ پاؤگے اور بول نہیں لے گی پھر چاہے آپ کتنی بھی اچھی ہینڈ گریپ بنا لو چاہے کچھ بھی کر لو اب دوسری بات دھیان سے سنو جب بھی بول کو مارو اس سمیہ آپ کے پیروں کے بیچ میں ادھک سے ادھک گیف ہونا چاہیے جتنے میں آپ کمپٹیول ہو جاؤں کیونکہ جب بھی آپ کے پیروں کے بیچ میں زیادہ گیف ہوگا تو بول پر آپ کی ریچ ادھک ہوگی بول کو آپ اچھے سے پکڑ پاؤگے چاہے تو اس کو آج ہی آجما کر دیکھ لو اب تیسری بات گردن کا مومنٹ دوستو بول کو اٹیک کرتے ٹائم آپ کی گردن ایک سیدھ میں ہونی چاہیے اور لاشٹ تک یعنی تب تک جب تک آپ کا ہاتھ بول پر نہ لگ جائے تب تک آپ کی آنکھیں گوول سے ہٹنی نہیں چاہیے اب دوستو ہینڈ گریپ کو صحیح سے سمجھو اچھی ہینڈ گریپ تو وہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو صحیح سے ایڈجیسٹ کر سکو لیکن جو ہینڈ گریپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انڈیا کے 80% سے ادھک اٹیکر بناتے ہیں جی ہاں دوستو اُلٹے ہاتھ کی ایک اونگلی اُلٹے ہاتھ کی ایک اونگلی کو سیدھے ہاتھ کی دو اونگلیوں کے بیج میں فسانا ہے اور آگے سے ہاتھ کو کھلا رکھنا ہے اور پیچھے سے دونوں اونگٹوں سے گریپ کو ٹائٹ کرنا ہے اب اس گریپ کا استعمال کیسے کریں دیکھو دوستو اسی گریپ کو آپ کو الگ الگ ٹائم پر الگ الگ طرح سے بول کو اٹیک کرنا ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہوا کی آج کل انڈر ہینڈ اتنی اچھائی تک جاتا ہے کہ اسے مار پانا بہت مسکن ہے اور ساتھ میں بول کو ڈیڈ بنایا جاتا ہے جو وہ جس بول میں راؤنڈ نہیں ہوتے نا اس کو ڈیڈ بولتے ہیں ایسی بول کو مارنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے تو دوستو ایسی بول کو آپ چلتا ماریں نہ کی ایک جنگہ پیر جمع کر بول کو چلتا ہوا ماریں اب بات کرتے ہیں بول میں اگر راؤنڈ ہیں اور بول میں چاہے کتنی بھی ہائٹ ہو تو ایسی بول کو آپ پیر جمع کر پیروں کے بیچ میں گیپ رکھ کر تم مارے بول بلکل سٹھیک لے گی اور اچھی لے گی اور گریپ کو جرورت کے حساب سے ٹائٹ ویٹ ہیلی کرتے رہو تو دوستو آپ کو ایک اچھا ٹیکر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا میری سب کام نئے دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دن نواد